کہ کیا ہم ان کے بھروسے جن کے بھروسے ہم چلے ہیں کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے یہ ہٹ درمی کر لیں گے یہ زید کر لیں گے ہم فرا سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا وسیلہ اپنے سے جا کر کے ملتا ہے ہم فرا شیخ ہے ہم فرا سید ہے ہمارے فرا عالم ہے اور ہمارے فرا گزرگ ہے یہ ہم کو بجھا سکتے ہیں آپ یقین جانے اس طرح کا کوئی بھی بھروسہ انسان کو صرف دھوکے میں سے ہمیشہ بجھنے کی ضرورت ہے انسان کا اپنا عمل اور اپنا کردار تو اس کے بچارے میں اس کا حامی اور مددگار ہو سکتا ہے باقی دوسری کوئی چیز پتہ ہی تو اپنے کے بچارے میں کوئی حامی اور مددگار نہیں ہو سکتا ہے ان کے خاص چیز کے لئے بلاتن قسل مکیان والمیزان اور ناپطول میں کمی نہ کرو ناپطول میں کمی کرنا یہ حضرت شعائب کی قوم کا خاصہ سلام ساتھیوں ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پرگرام بیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم پیش ہے اس سیریز کی بارویں ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 سلام علیکم اللہ وبرکاتہ آیت نمبر چھے اس میں اللہ نے انسان کو ہی بتایا ہے کہ جس رزق کے پیچھے تم اپنی ساری زندگی تباہ کیے ہوئے ہو تمہارا سارا دار و مدار سے دیس بات پر ہے کہ کس طرح تمہیں رزق حاصل ہو جائے تمہیں یہ غور نہیں کیا کہ رزق رسانی ہم نے تمہارے حوالے نہیں کیے تمہیں رزق پہنچانا یہ ہمارے ذمہ داری ہے وما من دابتن فی الارض اللہ عن اللہ رزقها ویعلم مستقضہ ومستودعہ اللہ کا فرمان ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو زمین پر رہنے والا کوئی زی نفس کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور صرف یہی نہیں ویعلم مستقضہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں ٹھہرا ہوا ہے کون کس بل میں ہے کون گہرے پانی میں ہے کون سوندروں کی تاریخ حصوں میں ہے اور کون کسی غار اور کیم میں ہے اتنی ساری ذمہ داری جب اللہ نے رکھی ہے اس کے باوجود بھی ہماری بدبختی اور ناہلی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اپنے ذمہ قرار دیا ہے اس چیز کے پیچھے ہم بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں آپ یقین جانے جب انسان رحم مادہ میں تھا تب بھی اس نے رزق غریصانی کا انتظام کرنا تھا وہاں کون ہموں سے رزق مہچا رہے تھے یا وہاں ہماری کوششوں تک انسان میں رزق حاصل ہو رہا تھا اسی طرح سے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو مجبور و بیبس اور لاچار ہوتا ہے جیسے ہی وہ اس زمین پر قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق غریصانی کا وہ انتظام کرتا ہے جو اس کے مناسبے حال ہو اس لیے پہلی بات جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ رزق جتنا بھی ہمارے ذمہ ہیں جتنا رزق بھی ہمیں حاصل ہونا ہے وہ سب اللہ نے اپنے ذمہ کر رکھا ہے کلن فی کتاب مبین اور یہ سب کچھ ایک ساف ساف کتاب میں درج ہے اس کے پاس ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اسے یاد نہ دینا ہے تو وہ ہمیں رزق نہیں دے اس نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے ہمارا اگر اس بات پر ایمان ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے تو یقین جانئے کہ جس طرح وہ ہمارا خالق ہے اسی طرح وہ ہمارا راجق بھی ہے اور اسی کو خدیث میں کہا گیا ہے کہ خبردار ہو جاؤ کوئی شخص اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کے تمام رزق کو ختم نہ کر لے انسان کے لئے اللہ نے جتنا رزق تیہ کر رکھا ہے وہ اسے ہر حال میں مل کر رہنا ہے دوسری آیت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی 45 سے 47 تک ہم اس کو ذرا چھوڑے مختصر تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کرنا ہے اس لئے کہ اس کا انداز بیان کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ ہماری نجات کیسے ہو سکتی ہے کیا ہمارے نجات کا دار و مدار وہ رشتہ اور قرب کا وہ سلسلہ ہے ہم جس پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں یا اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں فیصلہ کسی اور انداز میں ہو رہا ہے بہت ساری قوموں کے قصے بیان ہوئے ہیں اس میں وہ دراصل ہمیں قصے سنانے کے لئے نہیں بلکہ ہمیں عباد حاصل کرنے کے لئے دیئے گئے ہیں ان میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو بہت مختصر انداز ملیں گے حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بنانے کا کام کیا لیکن بدبختی تھی اس قوم کی کہ اتنی لمبی عمر اور اتنے دنوں تک کام کرنے کے باوجود بھی بہت تڑے سے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آسکے خیر جب ان کی سرکشی اور بغاوت یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کو ان میں سے اہل خیر کے نہ ہونے کی امید ہو گئی تو اللہ علیہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائے جائے زمین میں ایک کشتی بنائے جا رہی تھی لوگ مزاق گناہ رہے تھے کہ میں دیکھو پڑے میاں لگ رہا ہے سٹھیا گئے ہیں زمین میں کشتی جگہ گئے ہیں پاری کا تو نام و نشان نہیں ہے کشتی بنائے گئے خیر حضرت نوح علیہ السلام اپنا کام کرتے رہے اور پھر اتیانک جب اندہ کا فیصلہ آیا تو اندہ نے زمین اور آسمان سب کو حکم دیا کہ اپنے پانی چھوڑ دے زمین سے پانی کے چشمے بننے لگے آسمان سے بارش ہونے لگے اس حد تک پانی برسا کے ساری دنیا پانی سے روپے اس کو ہم آج کے ترازر میں آگا دیکھیں تاریخ میں یہی ایک ایسا باقیہ ہم کو ملتا ہے کہ ایک وقت میں ساری دنیا ایک طرح کی پریشانیوں میں دھری ہوئی تھی ساری دنیا میں صرف پانی ہی پانی تھا اور ہلاکت کا سبب تھی یہ پانی جس طرح آج ساری دنیا میں ایک بابا نے غیر برپا کر رکھا ہے اور پوری دنیا ایک ہی بابا میں ایک ہی بابا سے پوری دنیا پریشان ہے ٹھیک اسی طرح تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہے جس میں ساری دنیا ایک ہی پریشانی میں ملتا ہی اور ہر طرح سے پانی ہی پانی تھا ہے مسئلہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ جتنے بھی تمہارے پاس ایمان لینے والے ہیں جتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں اس کو اس کشتی میں سوار کر لوں یہی لوگ جو اس کشتی میں سوار ہوں گے صرف یہی بچیں گے اور جن میں تمہارے اپنے دھر کے لوگ بھی ہوں گے اور باقی ہرے قسم کے جانوروں کا بھی جوڑا کشتی میں رکھ لو اس طرح ان میں آ کر اور ہمارے لکھائے ستر با کر جوڑے اس طرح کے وہاں موجود تھے ان میں پانی بڑھنے لگا بڑھتے 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 بستیاں ڈوب گئی شجر حجر ڈوب گئے پہاڑوں تک پہ نوبت آئی تو اس وقت جو ہمیں آپ کو بتانا تھا وہی بتانا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا تھا جو ایمان لانے والے نہیں تھے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے جب وہ ڈوبنے لگا جب دیکھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ ان کا اپنا بیٹا ڈوب رہا ہے تو وہ تقاضہ بشری کے دہر انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی اور کہا کہ اللہ انہیں وعدہ کیا تھا کہ مجھے اور میرے اہل کو اس سے بچا لے گا تو میرا بیٹا بھی میرے اہل سے ہے تو اسے بھی بچا لے یہ کلام ہم کو بتانا تھا کہ اللہ اور حضرت نوح علیہ السلام میں اس کیسے انداز میں کلام ہوا اس کلام کے انداز کو سمجھئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب میرے بیٹے کو بچا لے میرے بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے میرے اہل سے ہے اور تُو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لے گا تُو سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے تیرہ بیٹا بلکل سچ ہے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ سنیے حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹا میرے اہل سے ہے اسے بچا لے اللہ کہہ رہا اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں ہے تیرے دھروادوں سے نہیں ہے کیوں انہو عاملون غیل و صالح اس لیے کہ اس کا عمل تمہارے مخاربت میں تمہارے مخاربت میں اس کا عمل ہوا ہے پھر وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے تو ناظرین جو بات سب سے اہم تھی وہ یہی ہے کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو جو ان کے سلب سے تھا اس کے بارے میں کہا کہ اللہ ان ابنی من اہلی میرا بیٹا میرے اہل سے ہے تُو نے وعدہ کیا ہے کہ تُو میرے گھر والوں کو بچا لے گا میرے بیٹے کو بھی بچا لے تو اللہ نے کہا انہو لئی سبیر اہلک وہ تمہارے اہل سے ہوئی نہیں سکتا کاران سے پھر بتا انہو لئی سبیر اہلک انہو عاملون غیل و صالح اس کا عمل تو غیل صالح اس کا عمل تو تمہارے مخاربت میں جو تمہارا ہوگا وہ تمہارے مخاربت میں کیسے جائے گا خبردار مجھ سے کسی ایسی بات کی درخواست مت کرو میں اسے بات کو قرآن کا بہندہ سے بیان بتانا چاہتا ہوں خبردار مجھ سے کوئی ایسی درخواست نہ کرو جس کی حقیقت سے تم واقع نہیں ہو حضرت نوح علیہ السلام بہران پیغمبر تھے فورا ان کو خیال آیا کہ شاید تجھے غلط ہو گیا فورا انہو نے کہا میں اسے فورا توبہ کرتا ہوں حضرت نوح نے کہا میں ترین پناہ مانگتا ہوں کسی ایسی چیز سے کوئی ایسی چیز تُسے مانگو جس کا مجھے علم نہیں ہوئے اگر تُمجھے معاف نہیں کرے گا اگر تُمجھے بخشے گا نہیں تو مجھے دیر ہے کہ میں برباد نہ ہو جاؤں اللہ میرے ندانستہگی میں جو اپنے بیٹے کی درخواست تُجھ سے کی بچانے کی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے اہل سے رہی ہیں اللہ میں توبہ کرتا ہوں میں تُس سے توبہ کرتا ہوں تو اس سے رحم کی درخواست کرتا ہوں تاہ ہم نہیں اُس پر رحم فرما ورنہ میں تو برباد ہو جاؤں گا تو یہ تھے وہ انداز کلام جو ہمارا نہیں ہے اب یہ دیکھئے کہ حضرت موحو علیہ السلام پیغمبر تھے اپنے بیٹے کو نہیں بجا سکے مفسرین نے لکھیا اُن کی بی بی بونی کے ساتھ رہ گئے تو ہمارے یہاں جو ایک بڑا طبقہ اس بات کے لیے موجود ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کے رشتداری قرابتداری کسی چیز کا کوئی بسیرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی گرفت سے انسان کو بجا سکے اگر اللہ کی راہ میں بچت کا کوئی راستہ ہے تو وہ صرف یہ ہے ایمان اور اپنا کردار حضرت دونہ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے پیغمبروں میں بھی بہت سارا ایسے لوگ موجود ہیں حضرت دونہ علیہ السلام اُن کی بی بی وہ اپنے بی بی کو نہیں بتا سکے حضرت دونہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے یہ وہ لوگ تھے یہ پیغمبر تھے تو اب ہمارے یہاں جو لوگ اس پر تقیعہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے علماء ہمارے مشایخ ہمارے پیر ہمارے مرشید ہمارے جو بھی ہیں ہم ان کے تمثل سے بچ سکتے ہیں آپ ذرا ان انفاظ کو پھر سے غور سے پڑھیں اللہ کا جو انداز کلام تھا اپنے نبی کے ساتھ آپ اس انداز کو دیکھیں اور اس کے بعد کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ ایسے لوگ جو اس بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ اس کی بچت کا راستہ ہو سکتا ہے یقینی طور پر نہیں اس لیے ضرورت ہے پھر سے اس بات پر غور کیے جانے کی کہ کیا ہم ان کے بھروسے جن کے بھروسے ہم چل لے ہیں کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے یہ ہٹ درمی کر لیں گے یہ عزید کر لیں گے ہم فرا سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا وسیلہ پرے سے جا کر کے ملتا ہے ہم فرا شیخ ہے فرا سید ہے ہمارے فرا عالم ہے اور ہمارے فرا گزرگ ہے یہ ہم کو بجھا سکتے ہیں آپ یقین جانے اس طرح کا کوئی بھی بھروسہ انسان کو صرف دھوکے میں رکھ سکتا ہے اس سے ہمیشہ بجنے کی ضرورت ہے انسان کا اپنا عمل اور اپنا کردار تو اس کے بچارے میں اس کا حامی اور مددگار ہو سکتا ہے باقی دوسری کوئی چیز پتے ہی تو انہوں کے بچارے میں کوئی حامی اور مددگار نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں بھی دو باتیں ہمارے لیے ہیں جو خاص تھی ویسے تو جتنی قوموں کو حلاق کیا گیا ان سب قوموں میں کچھ چیزیں مشترکیں جیسے خدا کی نافرمانی سردشی اور بغاوت کفر و شد لیکن کچھ قومیں ایسی بیٹی جن میں کچھ خاص لوگ تھے جو خاص طرح کے عمل کرتے تھے اور جن خاص عمل کی بنیاد پر ان کو پکڑا گیا جیسے حضرت دوت علیہ السلام ان کے قوم ایک خاص طرح کے عمل میں موجود تھی اور اللہ نے ان کو خاص طرح کی سزا دی ایسا عبرتناک انجام جو آج تک حضرت دوت علیہ السلام کے بعد کسی دوسری قوم پر نہیں آیا اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسی خرابی تھی جو ہمارے اندر بھی موجود ہے یہ سماقے کو بیان کرنے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ یہ خرابی ہمارے اندر بھی موجود ہے جب ہم اپنی تجارت و ہم اپنی معیشت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر بھی یہی خرابی دیفعی دیتی ہیں اور تب اس وقت یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو اس کے خوف میں اللہ ہمارے بھی ترفت کر لے وَيْلَى مَدْيَنَا خَاؤن شعیبا اور ہمیں اصحاب مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا ان کی دعوت کیا تھی اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے یہ وہ تعلیم تھی جو سارے انبیاء نے دی ان کے خاص چیز کے وَلَا تَن قُسُلْ مِقِيَانُ وَالْمِيزَانُ اور ناپ و تول میں کمی نہ کرو ناپ و تول میں کمی کرنا یہ حضرت شعیب کی قوم کا خاصہ تھا جب بھی دیتی کسی کو ڈنڈی مار کے دیتی جب بھی دیتی کسی طرح سے کوشش کرتی کہ دینے والے کو کم دیا جائے یہ ان کی کوشش ہوتی تھی پوری کی پوری قوم اور اس بات کو کوئی قوم برا نہیں سمجھتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کو بتایا کہ ایسا رہو کہ تمہارا یہ عمل جو تم گھٹتولی کر رہے ہو لوگوں کے حق میں سے ان کا حق مار رہے ہو دینے والے کو کم دے رہے ہو جبکہ تم پورے اس سے داب لے رہے ہو پورے پیسے لے رہے ہو ٹریبیوز کو کم طور کر کے دے رہے ہو اگر کپڑے کاٹ رہے ہو تو کم کپڑے کاٹ رہے ہو اگر کوئی بھی چیز مثلا جتنی بھی چیزیں ہمارے تلیارت رومائیشن سے ہم اگر کسی کو ساوان دے رہے ہیں اس کو اچھا کہہ کرتے پھر وہ ساوان ہمارا گھٹیاں ہوتا یہ سالی چیز اس میں شامل ہے اور یہ ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہے یہ اس آیت کو سامنے درنے کا یہ مطلب ہے کہ ان چیزوں سے کتنے بچنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ یہ چیز ایسی ہے جس نے ایک قوم کو حلق کر دیا ہے اگر یہی چیز ہمارے اندر ہے تو کیا ہم حلق نہیں کیے رہ سکتے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بتایا ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو اچھے ہو لیکن مجھے اس بات کا تبہ مجھے ڈر ہے کہ کل کہیں تم پر کوئی ایسا جن نہ آ جائے اللہ کا عذاب تم سب کو گھیر نہ لے اس لئے اے میری قوم کے لوگوں اوفل مکیان علمیزان بالقس اے میری قوم کے لوگوں ٹھیک ٹھیک پورا پورا انصاف کے ساتھ قولہ کرو ناکو تولو جبھی پورے پورے انصاف کے ساتھ اور لوگوں کو ان کی چیز اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں ہٹا نہ دیا کرو کم نہ دیا کرو یہ خاص فیل تھا جو قوم شعیف کے اندر پایا جاتا تھا اور اس طرح زمین میں تم پساد بربا مت کرو اگر تم انصاف سے کام کرو گے اور اللہ جو تمہیں تھوڑی بچتے دے گا وہ تھوڑی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہوگی اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے میرا کام صرف سمجھانا تھا میں کوئی تم پر نگرہ بنا کر نہیں بھیجا گیا میں کوئی تم پر حاکم اور داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ ہاں تم ایسا کرو لیکن یہ میری نصیحت ہے جو مجھے اندرہ کے طرف سے حاصل ہوئے کہ تمہیں ایسا کرنے سے روکوں تو ان کی قوم نے کس انداز میں مزا پڑھا ہے ذرا یہ دیکھی اے شعیب تمہارے نماز کیا یہی حکم دیتی ہے یہی پتاتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہمارے جو بھٹولی ہمارے زمانے سے ہوتے چلی آئے گئے ہم ہمیشہ ہی سی طرح تجارت کرتے آئے ہم اس کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں ہم اپنی منشاہ کے مطابق میں تصور نہیں کر سکتے ارے ہمارا مال ہے ہم اس کو دول ہے جیسے بھی دول ہے تمہیں کیا پرشانی ہے تم اپنی نمازیں پڑھو تمہاری نماز کیا اس بات کو روکتی ہے اس بات سے اصلاح تو پتا ہموزوں کا تمہاری نماز یہی حکم دیتی ہے کہ ہم جیسا کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا جیسا کر رہے ہیں کہ ایسا ہم اس سب کو چھوڑ دیں اور ہمارے مال ہم اسی پر اپنا تصرف نہیں کر سکتے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے تم بس ایک ہی تم ہی تو صحیح آدمی ہو ایسا لگتا ہے اور باقی تو سب کے سب غلط ہے اور باقی سب کے غلط یہ وہ تعاند تھا جو آج بھی لوگ کرتے ہیں آج بھی جب لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور بتاتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے ایسا نہ کرو کیا سمجھے کہ فوری قوم تمہارے مجھے سے آزاد مقتر ہو جائے تو لوگ آج بھی دوسروں پر ایسی تعاندوں تشنیح کرتے ہیں یہ وہ چیز تھی جس نے قوم شعب کو اور پھر کیا ہوا اس قوم کو ایک خوفناک آواز نے واہ حضرت مصیحہ ایک اتنی ڈراؤنی آواز نکلی کہ جہاں بھی جس کے کاروں میں جیسی بھی پڑی یہ سب کی سب پوری کی پوری قوم وہیں خلاق ہو گئی اور اس خلاقت کا جو آخری حصہ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ نے کہا فلولا گانا من القرون من قبرکم قلوبقیت نیا نحونا عن الفساد فی الارض اللہ قریل من من انجینا منهم پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہے ایسے اہل خیر موجود رہتے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے اب دیکھیں یاد ہوگا آپ کو ہمیں اس لئے مبغوظ کیا گیا ہے اور ہمیں بار بار یہ تاقید کی گئی ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو عمر بالمعروف اور نہیں عنی منکر کا کام کرتی رہے اگر کسی قوم کے اندر عمر بالمعروف اور نہیں عنی منکر کرنے وادوں کا یا تو خاتمہ ہو جاتا ہے یا پھر وہ اس قدر قلیل ہو جاتے ہیں کہ ان کی آواز کوئی سنتا جاتا نہیں تو ایسی صورت میں اس قوم کا تباہ اور برباد ہونا لازمی ہے اسی بات پر اللہ نے کہا فلولہ کانل اڑکون میں قبر کم جو لوگ ایسا کرتے تھے تم سے پہلے کیوں نہ ان میں سے ایسی قوم موجود رہی ایسے لوگ موجود رہے جو ان کو اس انجام سے دراتے جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا ورنہ ظالم لوگ تو انہیں مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے ساوان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے تمہارے رب کا یہ طریقہ نہیں ہے جنہا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو یا کسی بستی کو ناہق دباہ کر دے کب حالانکہ ان کے باشندے وہ اہلوہ مسلہون ان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو ان کی اصلاح کرنے والے ہوں جس قوم میں اجتبائی طور پر برائی کو برائی سمجھنے والے اور بھلائی کو بھلائی سمجھنے والے موجود ہوں اس وقت تک اس قوم کو تباہی سے اللہ بچائے رکھتا ہے جب کسی قوم کے اندر صرف ایسے لوگ ہوں جو یا تو برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہوں یا برائی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہوں اور ان کو بھلائی کی طرف راغم نہ کرتے ہوں یا بھلائی کا کام نہ کرتے ہوں تو پھر ایسی پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے یہ قرآن کی وہ فیصلے ہیں جو ہمیں اس لیے بتایا گئے ہیں کہ اگر تمہارے اندر بھی یہی سارے ایک پایا جاتے ہیں اگر تمہارے اندر بھی یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ سمجھو کہ تمہارا بھی انجام اس سے کچھ الگ نہیں ہونے والا ہے تو لاس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کون سی قومیں ایسی ہیں جو تباہی سے بچتی ہیں اور کون سی قومیں ایسی ہیں جن کا تباہی نازل ہوتی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ وہ قوم تباہی سے بچتی ہے جب تک کسی نظام میں ایسے لوگوں کا موجود رہنا ضبوری ہے جو خیر کی دعوت دیتے ہوں اور شر سے روکنے والے ہوں کسی قوم میں اگر خیر کی دعوت دینے والے اور شر سے روکنے والے موجود ہو تو ایسی قوم کو اللہ اس وقت تک تباہ رہی کر دیتا جب تک وہ لوگ ان میں موجود ہوں دوسری بات یہ کہ جب کوئی قوم اپنے اندر عمر بل معروف اور نہیں عمل کر کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتی جب کوئی قوم اپنے اندر خیر کی دعوت دینے والوں کو اور شر سے روکنے والوں کو عمر بل معروف اور نہیں عمل کر کرنے والوں کو برداشت کرتی رہتی ہے اس وقت تک وہ بچے رہتے ہیں جب وہ انہیں پرداشت نہیں کر پاتی اور وہ ان کو نکال دینے قتل کر دینے ہلاک کر دینے کے درپے ہو جاتی ہے تو ایسی قوم کی تباہی اور بربادی لازمی ہے تیسری بات یہ کہ کسی قوم کے مقتلعہ عذاب ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اس پر ہوتا ہے تو اس میں دعوت خیر پر لبیت کہنے والے کتنے آناصر موجود ہیں مسلم قوم کے اندر آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں خیر کی دعوت دینے والے بھی ہیں اور خیر پر لبیت کہنے والے بھی موجود ہیں اس لیے فلحان ابھی کے تراظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس قوم کے اجتماعی تباہی کے منظر کا تو ابھی معاملہ نہیں دکھرا ہے لیکن جس قدر ہمارے اندر سے خیر کی دعوت دینے والے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے خیر پر لبیت کہنے والے اناصر کم ہوتے جا رہے ہیں اس سے یہ بات بڑی حد تک فکر انگیز ہو گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہم میں سے یہ سارے لوگ ختم ہو جائیں اور ہمارا بھی دوسری قوموں کی طرح ہی وہی حال ہو اور اللہ کا عذاب ہمیں گرفت ملے لے اس لیے محترم ناظرین ان ساری آیات پر پھر سے غور کر کے ان سارے آوامل سے بچنے کی ضرورت ہے جو ہمارے تباہی اور پربادی کا باعث ہو سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل سبسکرائب کریں شکریہ پھر غاب ربی کے ذریعے میرا مقصد اسلام کی صحیح تعلیم کو عام کرنا ہے اور میرے اسلام بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کے لئے اسالو سواب ہے میرے آباؤ ازداد اور علاقے کے تمام بزرگ سکسیات اور تمام دین کے رہبروں کے لئے آپ ناظرین سے دعا کی درخواست ہے من جانب شاہد کامران ہندوستانی میڈیا موسیقی